بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک اللہ کو شکر امید کرتی ہیں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج جو ہے وہ داصل محرم حرام ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں حلیم کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزدار اور ریسٹورنٹ جیسی بنتی ہے آپ میرے دیکھے سے ضرور بنائیے گا اور اس کو جو ہے میری ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا بھی نہ سکیپ کیے بھی نہ فورڈ کیے اور جو لوگ نئے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آرانے والے ویڈیو آپ کو بس سب سے پہلے پہنچیں یہاں پہ جو یہ سمان جو ہے وہ میں رات میں ہی لے آئی تھی کیونکہ صبح مجھے بہت چل دی جو ہے لیم تیار کرنا تھا تو خیر صبح تو شاپس میں نہیں کھلی ہوتی ہیں تو پھر میں نے رات میں ہی یہ ساری چیزیں پوری کر لی تھی یہاں پہ جی میں نے مون کی ڈال لے لیا آدھا کلو میں نے ساری ڈالیں آدھا آدھا کلو لیئے ہیں اور یہاں پہ مسور کی ڈال لے لیا ان کو میں نے اچھی طرح جو ہے چن لیا تھا ساف کر لیا تھا پتھر بغیرہ ان کے اچھی طرح میں نکال لیئے تھے آپ بھی نکال لیجئے گا اور یہاں پہ جو ہے میں نے اب جو ہے ماش کی ڈال سوری میں بتاتی چلوں میں نے مون کی ڈال لیا ہے مسور کی لیا ہے چنہ ڈال لیا ہے اور ماش ڈال لیا ہے چاروں ڈالے جو ہیں آدھا آدھا کلو ہیں اور ان کو میں نے چن لیا تھا اچھے طریقے سے صاف کر کے اور میں نے ایک پتیلہ لے لیا اس کے اندر ان کو شامل کر دیا اور یہاں پہ میں بھول گئی تھی تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک پیالی چاول ایک پیالی گندم کا دلیا لے لیا اس کو میں نے صاف کر کے اچھی طرح اس میں مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے بگو دیا تھا اوورنائٹ کے لئے یہ نیکسٹ مورننگ تھی صبح چھے بجے ہی میں نے ان کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ پتیلہ میرے بس چھوٹا پڑ گیا تھا پھر میں نے اس کو دو پتیلہ میں ڈوائٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو بوائلہ آرہا تھا تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پانی باہر نہ نکلے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے مجھے پتیلہ چھوٹا لگا تو پھر میں نے باقی اس میں جو ہے اس پتیلے میں شامل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں اس کے اندر مکس کروں گی جو کا دلیا تو اس میں میں نے گندم کا دلیا بھی تھوڑا رالا ہے وہ بھی آدھا کلو ڈالتے ہیں لیکن میں نے جو کا دلیا بھی ڈالنا تھا اس لئے میں نے آدھا کلو نہیں ایک پار ڈالا تھا اور اب یہاں پہ جو ہے جو کا دلیا ابھی میں اس میں ایک پیکٹ شامل کر دوں گی چھوٹے والا پیکٹ لے لیا تھا پتیلوں میں میں نے ہاف ہاف ڈال دیا تھا اس کو رکھ دیا تھا بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ یہ میں نے مثالے لے لیا تھے اور ان کو جو ہے میں گرائنڈ کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی دالے جو ہے وہ اچھی طرح بوائل ہو گئی ہیں یہ دیکھیں وہ بال باہت کو آ رہے ہیں اور گل چکی تھی یہاں پہ تو پھر جو ہے میں نے ان کو اچھی طرح جو ہے بلینڈ کر لیا تھا آپ اس کو گرائنڈر میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرائنڈر جا گیا تو اس میں کر لیں میرے پاس یہ بلینڈر تھا تو میں نے اسی سے کر لیا اور یہاں پہ ایک بڑا پتیلہ لے لیا تھا ایک پاو لسن تھا جس کو میں نے پیس لیا تھا اچھے طریقے سے دو کپ آئل لے لیا اس کو گرم کر لیا اس کے اندر میں نے یہ لسن شامل کر دیا تھا اور اس کو میں براؤن کر لوں گی لائٹ براؤن کرنے کے اس کو لائٹ براؤن سا کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے شان مسائلے لے لیے تھے دو پیکٹ لیے تھے بڑے والے وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دیے تھے اور نمک دو چمچ لال میش کا پاورڈر تین چمچ اور حلتی دو چمچ میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی اور اس کو جو ہے میں بھون لوں گی دو سے تین میرٹ کے لیے اچھی طرح آپ دیکھیں بہت مزا آتا ہے گھر میں جو ہے نا اس طرح ان دنوں کے لیے کھانا تیار کرنا اور بڑی بندانہ لائٹ فیل کرتا ہے بلکل بھی تھکتا نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے جو ہے میں بڑے شوک سے ایسے کام کرتی ہوں اور یہ میں نے مسائلہ جب اس کے رکھا ہوا تھا دو چمچ میں نے اس کے میں نے ڈال دی اور یہ جو ہے چکن تقریباً دو کلو میرے پاس چکن تھی اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا رات کو ہی بوائل کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے میں نے ریشے کر لیا تھے اس طرح آپ نے ریشے ریشے اس کے کر لینے اور اس کو اسی میٹیریل میں ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کی بنائی کرنی ہے اس طرح جو ہے ریشے دار چکن اس کے چنکس جو ہے موں میں آتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اس کے بعد جو میں نے بلینڈز کی ہوئی دال لیں تھی وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی اور اس میں تین سے چار جو ہے وہ میں نے جگ پر کے پانی کے ڈال دیا تھے اور ان کو میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو تقریباً میں وائل آنے تک پکا لوں گی جیسے ہی وائل آئے گا تو پھر میں جو ہے اس کو ہلکے فلیم پہ میڈیم فلیم پہ جو ہے پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے تقریباً ہاف وائل آ چکا تھا تو میں نے اس کو جو ہے میڈیم فلیم پہ پکنے دیا تھا آپ نے اسی دوران یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے پکنے میں لیتی ہے اور اس کو ہم ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے کہ نیچے تو نہیں لگ رہی آپ نے بار بار جو ہے اس کو تقریباً دس منٹ کے بعد ضرور اس کے انتر چمچ چلانا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ نیچے جو ہے وہ دالے وغیرہ نیچے تو نہیں لگ گئی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے ماشاءاللہ اچھی طرح وائل آ چکا تھا اور میں نے اس کو تقریباً میں بار بار اس کو چیک کر رہی تھی کہ نیچے تو نہیں لگ رہی اور یہ تقریباً جو ہے وہ گک ہنے والی ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی لگ رہی تھی تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ بار بار چیک کرنے زیارت میں لگ رہی اگر بہت زیادہ لگ جائے تو وہ نیچے سے جلنا شروع جاتی ہے اور بس میل آ جاتی ہے تو میں اسی لئے مجھے در تھا کہ یہ کام نہ ہو اور میں بار بار جو ہے اس میں چمچ چلا رہی تھی دوسری طرف میں نے لے لی تکڑائی اس میں میں نے تقریباً دو کپ ہی میں نے آئل کے لے لیا اور تین ادر پیاس ان کو بریک بریک کٹ لیا تھا اور ان کو جو ہے میں گولڈن براؤن کر لوں گی یہاں پہ حلیم بھی یہ ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریشے دار چکن کی طرح اس کا نظر بھی آ رہا ہے اور ذائقہ بہت مزے کا لگتا ہے اور یہاں پہ جو ہے پیاس بھی گولڈن براؤن کر لیا تھا اور اس کو لگا دوں گے میں تڑکا اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں ہلکے فلیم پہ آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ ابھی اوپر اوپر ہے پیاس تو بہت سے آدھا لگ رہا ہے تو یہ جب آدھا گھنٹہ پکے گی تو یہ بلکل مکس ہو جائے گا اور بلکل بھی جو ہے نا نظر نہیں آئے گا بلکہ اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہو گی یہ تیار بلکل تیار ہو گیا اور میں انہیں جو ہے سبس دنیا لے لیا تھا ہری مرچیں لے لی تھی پدینہ لے لیا تھا اور اترک جو ہے وہ میں نے بریک بریک کاٹ لی تھی اب یہاں پہ جو ہے میں اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل کر دوں گی آپ لاسٹ میں اس کے اوپر چاٹ مسالہ اور لیمون ڈال کے سر کریں بہت ہی مزے گی لگتی ہے تو اگر آپ کو میری جو ہے یہ حلیم پسند آئی ہے تو ضرور اس کو جو ہے آپ ٹائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور رپلائی کیجئے گا تو جو ہے آپ کی کیسے بنی ہے میں نے بھی یہ کسی سے سکھی تھی میرے ایک فرینڈ ہے انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی میں نے فرس ٹائم ان کو دیکھا تھا ایسے بناتے ہوئے اور تب سے اب تک جو ہے تقریباً چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں میں ایسے ہی بناتی ہوں اور بہت ہی مزے گی بنتی ہے بلکہ مجھ سے جو ہے وہ ریسپی جو بھی کھاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے بنائی تو یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار یہ جو ہے حلیم تیار ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ہم چاہے وہ سرپ نہیں کی جاتی میں نے بانٹنے کیلئے تیار کی تھی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے میں اور ہسپنٹ جو ہے ہم اس کو ڈال لیں گے شاپروں میں آپ ڈیسپوزیبل کپ لے لیں کچھ بھی لے لیں آج بزار وغیرہ بند تھے تو پھر ایسا کچھ ملا نہیں تو پھر میں نے اس کو شاپروں میں ڈال لیا تھا اور اسی طرح جو ہے میں ان کو ساتھ میں نان مگوا لیے تھے اور یہاں پہ جی میں اور ہم لوگو یہ اسمائل مجھے کہہ رہا ہے میں ڈال لگا بچوں کو بہت ہی شوک ہوتا ہے کہ ہم کریں یہ کام لیکن ڈر لگتا ہے کہ گرم گرم کہیں بچوں پہ گرنا جائے تو یہ ڈر بھی رہا ہے اور شوک میں وہ ہوتا ہے اس کو تو پھر میں نے ان کو منع کر دیا تھا میں نے کہا آپ ایسے نہ کرو اور میں آپ کو بات میں پھر بنا کے دوں گی تو آپ جو ہے خود بانٹ کیانا تو پہلے جناب ہم لگے ہوئے تھے دونوں ہی تو پھر میں نے مامو کو کال کی تو مامو آگئے تھے تو پھر تھوڑا سا میرے لئے سانی ہوگی تھی تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس طرح مطلب حلیم ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں